موسیقی 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 اس لئے اس کا قتل کرنا ضروری تھا موسیقی 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 دونوں گواہیے دیں اب تصنیح ہو گیا اب تو دے وردی نہیں رہا خانی لا الہ الا اللہ نہیں پڑا لا الہ کی گواہی دینے کے بعد علی محمد وصل اللہ پر اس کی روح کو خوشہ وصلی شفاہ مکلی جسم اس کا براہ رکلا جو قرم اپنے ہاتھ میں لے کر آیا آپ کو ہوگئے ہمیں اپنے اتنا سے نزاتا ہے اپنی ہمیں امیدہ کا اچھن نزاتا ہے اپنی ہمیں اوہ اچھن نزاتا ہے اپنی ہمیں اوہ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے گوڑ ہی دی اشت اللہ الہ الا اللہ ہم اس کے سامنے یہ نہیں کہ سکتے کہ اس نے کس طرح کرما پہا تھا میں نے نبیل کو حالی بن ولیس سے اس موقع پر کر دیا تھا کہ جب مجانے جنگ میں ایک آدمی نے موقع پڑھ لیا تو انہوں نے ترماز اس کی گلدن کٹ دی تب انبیہ فاس صلی اللہ نے کہا دی حالیت کہ تم اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان نہیں تھا ماں کیجئے ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں بہت سے لوگوں کی آنکھوں پر ایسی ہینک لگی ہوئی ہے بہت نہیں ہے تو مسلمان کوئی نہیں نالم ایک بار مسلمان مسلمان ہے ہی نہیں ایک منٹ میں نکہ ٹھوٹ جاتا ہے ایک منٹ میں ٹافر بن جاتے ہیں ایک منٹ کے بعد مومن ہو جاتے ہیں جو لوگ اس جنادے میں شریک ہو گئے اس سب کے سب تافر سب کے سب کو جلالو شمچان بھائٹ پہنچا دو سب کو شمچان بھائٹ پہنچا دو چندن کے لکڑی میں تو ہم مطالبہ آپ سے کر لیتے ہیں چندن کے لکڑی آپ میں لے آؤں سب یہ ہی تو ان کو پتا ہے کبھی کس نے چھڑک کی اور یہ باہ آؤٹ کر دی اور زائر کر دی کہ نشانہ ہے مکہ اور مدینہ یہ الگ بات ہے کہ ہم ابھی مطمئن بیٹھیں ہمیں آج پہنچے دنیا اب بھی لوگ یہ دین نہیں کر رہے ہیں ہمیں کہ کہ میاں یہ کہوں کہ نہ کلا پھنیں لیکن میں اکیلا ہوتا تو شاید آپ مجھے ملقوف بناتے کہ دی دن کے تنہا تھا ہماری جمن میں یہاں آپ میرے راستہ آؤٹیں یہ بات اخوار میں چھپ گئی ہے اس کی مضمت مستمترم کر چکے اس کی مضمت ملی کونسی کر چکے اس کی مضمت دانوں ٹوپل کا دانوں ٹوپل کا موسمی معنی ملقصی بنام سکھ کر چکے اس کے لیے آپ بیلدی خیرات کے لوگوں کا بھنوئی کے عزاد میدان میں مظاہرہ ہو چکا میں فرحانی ہوں اس لیے آج یہ تیار پسکانا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ ہمیں پسکتے مدے ہمیں دور ہمیں چھوٹے مدے ہمیں اگر چھوڑیا تو ہم پچھلی کا اوپرینٹ ہے جو ہمیں چھوے گا وہ خاتم ہو جائے گا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایک شخصیت تک خاتمہ کرنے کے بعد تُنہے اسلام کو شکر زیدی ہے اسلام کی جنگ جیتی ہے تو یہ تیرا خواہ خان خیالی ہے اسلام ایک نظریہ ہے اسلام ایک جوری ہے اسلام مصطق بھی زیادہ تھا جب جوزہ صحابہ برد میں شہید ہو رہے اس کے بعد بھی اسلام شان سے اُبرا اسلام مصطق بھی زیادہ جو وہ حد میں ستر سہانہ شہید ہو رہے اور مدیدے کے ہر گھر میں ایک لاش پوچی ہوئی تھی ساسو بھی تو نکلے تھے ساسو ستر شہید ہو رہے یہ حد تکے نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دھر میں وہ جو حضرت امزادہ جنابہ تھا نبی کی تشاہ کے اپنے دے حضرت سبیہ کی آنکھ میں آسو تھا حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آسو تھا نبی کے ساتھ و ساتھ وہ درمہ نے احطر شید ہو جگہا ہے اسلام اُبرا 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 نے ستر صحابہ کی شہدت کے بعد وہ دوارہ سشکر لے گئے تو احضاد میں بہت شکر تھی بہت شکر تھی کہ دشمن ہمیشہ ہمیشہ یاد رہتا ہوا لے گیا کہ مدینہ کو فتح کرنا آسان نہیں ہے حرے یہ ایک اسلام اسے تو چاہیے ہمارا لہو کسی ایک چاہیے کی شہادت اور قتل کے بعد جھوٹی فتح کے کس مطمئنہ ہو اسلام احض میں تقلیبا ایک پکہ درس سو میں دس کی قرآنی دیتا ہے ساتھ سو میں ستر شہید ہو گئے احض میں پانچ پیسٹ کی قرآنی دی جاتی ہے دین سو تیرا میں چالہ شہید ہو گئے آگر ہوئے سلیم پر کتنے ہیں مسلمان اگر دیر کروڑ مسلمان آتمان نے ان کی ان کی جنس ان کی آرادی دکھانے کی مطابق تو اگر ایک کروڑ میں دس کروڑ مسلمان بھی شہید ہو جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں تب بھی سامحب نہیں ہوگا اور چانس کروڑ میں پانچ کروڑ جل جاتے ہیں تب بھی ختم نہیں ہوگا اسلام تو نے قرآن سمجھتا ہے اسلام مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے اسلام تجویرے کے لیے آیا ہے قلب ہی قلب ہی حراب و خانے اور چینلز کو نے یہی کہا تھا کہ بغداد کی فتح کے بعد اسلام کس حتمہ ہے وہ بغداد کو فتح نہیں کر پایا تو مطل اور مدینہ کو کیا فتح کر پائے لیکن ہمارے اپنے جاگنے کی ذمہ داری عقب نہیں ہوتی ہم یہ کہتے نہیں بہت جاتے ایسا نہیں ہو سکتا اب رہا اپنا نشکر ہاتھیوں گے لے کر آیا کی نہیں آیا بھروایا گاوہ تک پہنچ گیا کی نہیں پہنچا ہاتھ لوگ پر زنجیرے نے کہایا وہاں تک پہنچ گیا آقلی حملہ ابلیس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ملحدیم کر دے یہ میں نہیں کہہ رہا ہاں اپنے احساس جہاں پڑھ کر آیا ہوا کہہ رہا ہوں آقلی حملہ ابدالخانی صاحب آقلی علیہ کی مجھوٹی میں کہا ہوں وَاللَّا تَفْلَا حِلَّا سَبْعَدَهُمْ بِبَاسْ اگر اللہ تعالیٰ پتالا پاس کے ذریعے سے پاس کو نہ رکھے اگر اللہ تعالیٰ پتالا کسی ہاتھ پر ظالم کے ہاتھ پکرنے کے لیے کھران نہ کرے اللہ تعالیٰ پتالا اگر مجروم کے صحبہ ملبوں رکھنے کے لیے کسی حق پسر کوئی قرآن کرے تو کسی بھی دور میں کوئی بھی اہلِ احساس آب کی بادتکا نئی بشیدی نہ حد وصالان ربیل وصالان نہ ایسائیوں کے دور میں ان کی بارت رہ پڑتی نہ یہودیوں کے دور میں ان کی بارت رہ پڑتی اور نہ مسلمانوں تمہارے دور میں تمہاری مسجدیں بشک بچیں گی اگر اللہ تعالیٰ پاس کو پاس کے ذریعے سے نلوکے اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایک جذبیہ حوصلیتہ نہ پرمائے تو زمین پر پسات پھیل جائے گا یہی سچان سو چھتہ میں بسنے والا امریکہ اتنی طاقت و قوت کے ساتھ ہو رہا اس نے کہا کہ چند دس سالوں میں دن دس سالوں میں ہم کون دنیا پر تک کر دیں گے اس لیے کہ جو مسلمانوں کے پاس سوسٹ سے زدانے تھے جو ان کے پاس سونے کے پہاڑھے جو تیر کے کوئے تھے جو پیٹران کے کوئے تھے ان تمام کوپ اسے قبضہ کر لیا ہے ان کوپر قبضہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب سیکھوں سال تک ہم چل رہ سکتے ہیں سیکھوں سال تک ہم اس سونے کو دنیا میں اپنی مٹی میں رکھ کر دنیا کی اپنی کو چکچہیں گے ایک دن میں انڈولیشہ اور ملیشہ بھی ٹکڑے کر دیئے اور ایک دن میں ان کی ملیشہ تو زمین پر لے آئے جب چاہیں کہ ہم یہ در دیں گے اور جب وہ پہنچ گئے انہیں سننفے میں تو اب کیوں نہ کہتے ہیں کہ ہم وقت اور مدینہ کو مٹانے کا خوف دیکھ رہے ہیں کیوں نہ کہتے ہیں جب وہ زمین پر لشکر موجود ہے موت امارک بتانا تھا آپ سوچ رہو کہ مانا اکنی زور سے بات کرنے کے دروت کیا ہے اب ابیل ہے تو اب ابیل آ جائے گی بچا لے گی تو آپ اپنے گھر میں جو رات کو ڈاکو آتا ہے تو ابیل کا انتظار کیوں نہیں کرتے کیوں شور مچاتے ہیں لوگوں جاگو آگو کیوں سو نمبر ڈائل کر کے پولیس کو بلاتے ہیں کہ بچا لو چور آ گیا کیوں مسئولہ ابیل نہیں آتی آپ اللہ والے نہیں ہیں کیا آپ امارکت علمہ نہیں پرتے کیا آپ امارکت علمہ کا نام نہیں تھے کیا محمد علمہ کا نام آپ کی بشانی کو زمان کو لکھا ہوا نہیں ہے اس وقت کیوں کہتے ہیں کہ پولیس کو بلاؤ تو پولیسیز کہتے ہیں بھائی میرے بارت میں کچھ نہیں ہے تو وہی کچھ کر دیکھا جب اللہ تبارک و دعا کے در کا مسئول آ جائے تو ہم کہتے ہیں عبد المتلیب ہیں تو ہمارے رہنوان عبد المتلیب ہیں ہمارے آخر رسول یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخر رسول عبد المتلیب کا کہنا مانے گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمانے گے عبد المتلیبی تو حیثیت کیا ہے میرے نبی کے آنے کے بعد دین عیسائیت منسوخ ہو چکا ہے یہودی دین منسوخ ہو چکا ہے میرے نبی کے آنے کے بعد طورات منسوخ ہو چکی ہے میرے نبی کے آنے کے بعد پشل امت منحق و امت منحق امت منحق کام قطل ہو چکے ہیں لہذا آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے دعا کے دار ہمارے لئے نہیں ہو سکتا لوگ کہتے ہیں یہ ان کے دعا رہی کہہ دیا تھا براہ دے جا کر کہ مجھے تو میرے امت چاہی ہیں مجھے کچھ نہیں پتا ہم بھی ہے کہ چلے جائیں یہ اللہ کے ہر ہے اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جو چاہیے کرے کیا کہا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مدیرہ کے احتفال کے لئے خندقیں گھو دی اتنی چوڑی خندق کہ پانی نکال آیا اتنی گہری کہ پانی نکال آیا اور ایک دن تو ایسی گھم آسان ہوئی تاریخ و سیرات و تمام کتابیں گواہ ہیں کہ چار نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قضا ہوگیں نہ زہر پر حل جا سکی نہ عصر پر حل جا سکی نہ مغرب پر حل جا سکی نہ انشاء پر حل جا سکی چاروں نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کے اکیمان و صدی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے کہ آج آج مدینہ کی اتفاق کے مسئلات تھا آج مدینہ کی حفاظت کے مسئلات تھا انگل سے منعفیدین تیار رکھے تھے بہت سے ینائیٹیڈ نیشن کا پامل اکتہیدہ گھپورا گھپورا لشتہ تھا جی اتفاق کر کے آیا تھا کہ جنہوں نے محمد کو پناہ دی ہے ان کی چھوڑے مکھاؤں پھیکے گے جن ہاتھوں نے محمد کو اصطحان دیا ہے ان ہاتھوں کو پانہ دیں گے جن سینوں نے محمد کے دین کو پانہ دی ہے ان سینوں کو چھوڑا لیں گے جن گھاؤں میں وہاں کا پناہ دی ہوئے ہیں ان پھراؤں کو آگ رہا دیں گے جن محمد کے صحابہ نے پناہ دی ہے ان کی پڑیاں دیں گے مدینہ کی انشہید پڑیا دیں گے یہ تمام یہودی عیسائی مشرقین یہ دھتے ہو کر آئے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا پتر اکھلو پیٹر قائم ہو جاؤ خیطہ پر آمزو دینے کی اگر آخر نبی حفاظت نہیں کرتا تو حضرت عیسیٰ کیا کر پھائیں گے حضرت مجھ سے کیا کر پھائیں گے میں اللہ تعالیٰ کی ح низی نبی ہوں میں ہی اللہ کا مخبروم ہوں میں ہی اللہ کا مخبروم ہوں منطور مدر ہوں اللہ کے طونہ منطوروں کو طور کرنے کے لئے اللہ نے مجھ مدیا ہے آج مدینہ کی مفاظت کرنا ہے تمہیں توڑ کے ر Essیُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فاہتشے اور اللہ تعالیٰ کی اب مددائی کے طرف ان کے خیرے رہنے کے رہنے